جیسے کہ آپ کو میں بتا چکی ہوں 19th of May سے ایک نئی ڈراما سیریل شروع ہوئی جس کا نام ہے آزمائش اس کی آئی گی آج دوسری ایپیسوڈ ڈبل ایپیسوڈ رات آٹھ سے دس آزمائش دیکھ سکیں گے اور اس کی جو مین لیڈز ہیں وہ آج ہمارے ساتھ شوپیں موجود ہے زرہ میں تھوڑا سا ان سے پوچھوں گی نا کہ کیا ہوا مطلب کیا کہانی ہے زرہ زرہ سا ہمیں بتائیں کیسا ان کا ایکسپیرینس رہا اور اس ڈرامے کو جس کا نام آزمائش ہے اس کو لوگ کیوں دیکھیں کیوں اپنے ٹائم کو انویسٹ کریں ان کے اس ڈرامے پر ان تینوں کو بلا کر یہ پوچھنا ہے مجھے زرہ اندر کی بات نکلوانی ہے کہ کیا ہمیں ان دو گھنٹے بہت مزہ آنے والا ہے کیا ہمیں ان دو گھنٹے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں مزے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت لرننگ بھی ہوگی زندگی کے اتار چڑھاؤ ہمیں کیسے پیس کرنے ہیں بھی ہے اس دروازی کی وہ کیا یہاں اس ڈرامے میں چھپی ہے آئیے ورکم کرتے ہیں فہد شیخ جو ڈرامے میں آپ کو نظر آئیں گے ایز باست کنزا حاشمی ایز نمرا آپ کو نظر آئیں گی اور یشمہ گل ایز شیزا اسلام علیکم کیسی ہے آپ نے در نام لیا میں آگیا فورا میں نے کہا میں پہنچوں میں نے کہا میں پھلٹی ہوں آپ کریں کوٹی ہوں ہماری گلتی ہے میں نے اسے دھکا دے دیا میں نے کہا تم جاؤ پہلے تم سب سے لیٹ آئے اور تم گھسو اندر تو وہ دھکے سے آئے گا اسلام علیکم کسی آپ اسلام علیکم آپ دھکے ایدر آئیں مطلب آپ دھکے کو پہلتا ہوں آفات you've been cornered کوئی باپ میرے مولنی چپے پہنی چھپا ہوں گے میری گلتی ہے یک کس мира یک کسی تو وہ کسی تو ٹھو ٹھو ٹھپس مکن looked at É ماشاءاللہ بلکل ٹھیک مطلب جب نیا ڈراما شروع ہوتا ہے اس میں مہنز سے اس میں آخر کی ہوتی ہے تو ایک اندر پچھ بے چینی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہوگی کہ نہیں بہت زیادہ ہوتی ہے پہلے اپیسوڈ کے باست پیشلی آپ کو انتظار رہتا ہے لوگوں کا رسپونس ہم لوگ کوئی بھی سین کرتے ہیں جیسے اس اپیسوڈ میں چلے ہیں تو ہم بہت سوچتا تھا ہم نے جب سوچتا تھا کہ آج میں جب کروں گا تو ایسا ریزلٹ آئے گا یا ویسا آئے گا تو اگر کلک کر جائے عوام کے ساتھ جیسے اس اپیسوڈ میں کیا ہے ایک سین تو بہت اچھا لگتا ہے کہ میں نے سٹوری تم لوگوں کی لائک دیکھی ہے تو مجھے جس کی ون لائن ہے وہ بہت مازے کیلئے کیا لگا آپ کو آپ بتائیں بڑی فلمی سی ہے کہانی جس طرح کی ہے جو نیچرلی بھی ہمارے موشنے میں ہوتا ہے اور ہمارے جو ڈائریکٹؤں انہوں نے بہت زیادہ ایک فلم کی طرح اس درامے کے بھی شوٹ کی ہے فجر رہاں جنہوں نے ہم سب لوگ کتنے اعداد سرپریز ہم سب جب باقیوں کے ایک بہا پر تمہیں نہیں بات کر چکتی تو کر لو کر لو but when i was signing the project i was like you know مطلب ان کا دبیو پروجیکٹ ہے پتہ نہیں کیا سا ہوگا اچھا میں بڑی کنفیوز تھی یشما فجر رضا پڑھ کے میں نے کہا ہم نے سنا باہر ہم نے سنا بہر اور پھر مجھے پتا چلا میں نے کہا میں پوچھ لوں تو ہم نے کہا فجر کو بتائیں گے میرے سا جب میں میٹنگ کے لئے گئی تھی تو ڈاکٹر علی کازمی صاحب نے مجھے کہ فجر آرہے تو وہ آپ کو بتائیں گے تو اب میں بیٹھ گئی اب وہ فجر آرہے بیٹھ گئے اور میں نے کہا اسلام علیکم کیسے آپ اچھا میں در دیکھ رہی ہوں تو کہے رہے ہیں ابھی آپ کیا کر رہی ہیں تو میں نے کہا کچھ نہیں بس کام میں نے کہا فجر نہیں آئی ابھی تک تو کہنے میں ہی فجر ہوں اگر آرہ مجھے لگا کچھ لڑکی ہے فجر جی جی ہمیں ایجاز میں لکھتا ہے Big Bang production house ہے تو بھئی یا تو گارنٹی ہے کہ یہ ساری ساری چیزیں ہیں اور اچھے اچھے لوگ ہیں اور فجر نے بہت اچھے شوٹ کیا جو میری بات کمٹیٹ نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان کے ڈیبیو کے حساب سے مطلب ہم ساب بات امیاز ہو ایجاب اور اس سے پہلے کوئی دریکشن نہیں کیے کسی درامی میں بیسی کیلی فلم سے ہے وہ تو کرونا کی بیان سے فلن روکھی ہے فجر کی اچھا تو that's why فضل کو ہے کہ اب چلو gap ہے تو زرا میں پراکٹس کرتا رہوں یہ دیکھیں گے بھئی آج دبل اپیسوڈ ہے اور تم لوگوں نے میں مسنی کر میں تو دو بار دیکھتا ہوں دو بار